اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحل العقدة من لسانی يفقه قولی اللہم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین محترم ناظرین علم وعمل کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے آج ہم اس درس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم اس کی اہمیت اس کی فضیلت کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علی نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل باب اس بارے میں کہ قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات اپنی زبان سے کر رہے ہیں اور اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ قول وعمل سے پہلے علم حاصل کریں اور امام بخاری رحمت اللہ علی نے قرآن کریم کی ایک آیت دلیل کے طور پر پیش کی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ سورہ محمد سورہ نمبر سینٹالیس آیت نمبر انیس یعنی سب سے پہلے جو علم ہم کو حاصل کرنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالی کے یعنی علم سب سے پہلے اللہ تعالی کی معرفت سے شروع کی جائے ہم کو سب سے پہلے اپنے خالق اپنے مالک اور اپنے رازق کے بارے میں جاننا ہے کہ ہمارا رب کون ہے ہمیں عبادت کس کی کرنی ہے ہم کو کھلا پلا کون رہا ہے دنیا کے اندر ان ساری نعمتوں کو پیدا کس نے کیا ہے اس کی کیسے شکر گزاری بجا لانی ہے ان تمام چیزوں کا پہلے ہم کو علم حاصل کرنا ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا خلا اور ایک بہت بڑی بیماری ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بچے کو ٹاٹا اور بائی بائی سکھاتے ہیں جب بچہ بولنے لگتا ہے تو بچے کو ہم ٹاٹا بائی بائی سکھاتے ہیں ایک معنی میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی نقل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معنی میں ہم اسلام کی تعلیمات کو ٹاٹا اور بائی بائی کر رہے ہیں جبکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایک مسلمان گھرانے کے لیے ایک مسلم خاندان کے لیے اور سرپرستوں کے لیے والدین کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے جب وہ بولنے لگے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیں بچوں کی بچپن ہی سے ایسی پرورش کریں کہ بچے بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بنیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں علم کی اہمیت کا اندازہ قرآن کریم کی پہلی وحی سے بھی آپ لگا سکتے ہیں قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی ہے سورة العلق سورہ نمبر چھینوے آیت نمبر ایک سے پانچ تک آپ پڑھتے جائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اقرأ بسم ربک اللذی خلق اقرأ پڑھ اپنے رب کے نام سے اللذی خلق جس نے پیدا کیا معلوم کیا ہوا یہاں پڑھنے کو کہا تو گیا ہے لیکن پڑھنا کس کے نام سے ہے اللہ کے نام سے ہے تعالیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تعالیم کی اہمیت کو علم کی اہمیت کو پیش کیا گیا لیکن کہاں سے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ ہم کو پیدا کس نے کیا ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا اقرأ وربک ال اکرم پڑھ اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے انسان کو علم کے ذریعے سے پڑھنا سکھایا علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ سکھایا اس کی تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا معلوم کیا ہوا علم کی اہمیت پر علم کی فضیلت پر قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی وحی ہے جو غارِ حرامِ پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام لے کر آئے یہاں ایک بات تشریح طلب ہے ذرا آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے چوتھی آیت میں بیان فرمایا اللذی علم بالقلم اللہ تعالی نے انسان کو قلم کے ذریعے سے پڑھنا سکھایا اس کا مطلب یہ ہے قلم کی انسانی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے اس بات کو پیش کرنے سے پہلے صحیح بخاری کی وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں اللہ کے پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا کہا اکتب قلم سے کہا لکھ تو قلم نے کہا ماذا اکتب اے اللہ میں کیا لکھوں اللہ تبارک و تعالی نے قلم سے کہا اب سے لے کر دنیا بننے تک اور سارے معاملات ختم ہونے تک لکھتا جا قلم نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس لوحے محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا ہے اور اسی لئے اب دیکھیں کہ ہم قلم کے ہی ذریعے سے لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھیں کسی پرائمری اسکول میں کسی کالج میں کسی یونرسٹی میں قلم کے ذریعے سے پینسل کے ذریعے سے لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا ہے کیونکہ ایک سروے ریپورٹ یہ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تقریر میں اتنا زیادہ نہیں سمجھتا جتنا تحریر میں سمجھتا ہے بورڈ کے ذریعے سے جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اور ویسے بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک صورت نازل کی ہے جس کا نام صورت القلم ہے نون والقلم وما یسترون اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے تو معلوم کیا ہوا قلم انسانی زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قلم کی نہایت اہم ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے علم کے معاملے کے اندر قلم کو بھی بیان کر دیا ہے علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ علم سکھایا گیا ہے جس کو وہ پہلے نہیں جانتا تھا معلوم کیا ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے علم کے بغیر انسان جاہل نظر آتا ہے قرآن کریم کا ایک دوسرا مقام سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالی ان کے درجے بلند کرے گا اور اتنا ہی نہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی پوری طرح اس سے باخبر ہے اللہ تعالی علم کی وجہ سے درجات کو بلند کرتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے اور فرشتوں سے کہا لیکن فرشتے نہیں بتا پائے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اسے علم کی وجہ سے عزت اتا فرمائی اسی طریقے سے آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں اللہ کے پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالی ان کو دیتا ہے اور اس وقت جتنے تعبیر کرنے والے تھے وہ ان کی تعبیر کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں یہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو نہیں نوازتا تو معلوم کیا ہوا علم کا ایک بہت بڑا مقام ہے علم کا ایک بہت بڑا درجہ ہے ایک اور جگہ سورہ زمر آیت نمبر نو میں اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی پڑے لکھے لوگ اور انپڑ جاہل لوگ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہم یہی جواب دیں گے کہ نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے روشنی اور اندھیرہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک پڑا لکھا شک اور ایک جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہاں علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے اندر اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے سنن ابن ماجا کی روایت ہے حدیث نمبر دو سو چوبیس شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضت علا کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے لیکن آج کیا ہو رہا ہے آج مسلمان کس ڈگر پہ جا رہے ہیں جس علم کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کہا ہے اس فریضے سے مسلمان آج بھاگ رہے ہیں کہاں مسلمانوں کے اندر قرآن کا علم ہے کہاں مسلمانوں کے اندر احادیث کا علم ہے اس علم سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ یہ فریضہ سمجھ کر اس کو حاصل کرنا ہے طلب علم ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے بلکہ دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو تئیس شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صلک طریقاً یلتمس فیہ علماً سہل اللہ لہو طریقاً جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے جنت میں جانے والا راستہ آسان کر دیتا ہے اللہ اکبر اور یہ کون سا راستہ ہے علم کو حاصل کرنے کے لئے راستے پر چلنا گویا ایسا ہے جیسے وہ جنت کے راستے پر جا رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے آگے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ علم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا جاتے ہیں اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جتنی ساری مخلوقات ہیں علم حاصل کرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّ الْحِيْتَانُ فِي الْمَا یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں طالب علم کے لئے دعائیں کرتی ہیں اللہ اکبر کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو علم کو حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنا خاص کر کے شریعت کا علم حاصل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے قرآن کریم کا علم حاصل کرنا حالانکہ آج اگر دیکھا جائے دنیاوی علوم تو ہر کوئی حاصل کر رہا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص وقت کا بڑا ڈاکٹر ہے وقت کا بڑا انجنئر ہے وقت کا لائر ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کہتے کس کو ہیں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے نہیں جانتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی علوم کو تو حاصل کر لیا ہے لیکن شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بلکل وہ خالی نظر آتے ہیں اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث متفق علی ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فثنتین حسد صرف دو شخصوں پر کیا جا سکتا ہے یعنی دو افراد کے بارے میں حسد کرنا جائز ہے حالانکہ ویسے حسد عام طور پر کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع کیا ہے اور حاسد اپنی آگ میں خود جل جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو لوگوں کے بارے میں حسد کرنے کی اجازت دی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو يقوم به آنا اللیل وآنا النہار ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی دولت سے نمازا حافظ قرآن وہ بنا قرآن کریم کو اس نے یاد کیا دن اور رات ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کے بارے میں آپ حسد کر سکتے ہیں حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلان شخص تو اتنا قرآن پڑھ رہا ہے فلان شخص تو اتنے پارے اور اتنی صورتیں پڑھ رہا ہے میں اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا تو یہاں نیک کام کے اندر حسد کرنے کی اجازت ہے اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارَ ایک آدمی کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نمازا ہے اور وہ دن رات اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہاں پر بھی حسد کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اگر کوئی آدمی ہزار خرچ کر رہا ہے تو میں دو ہزار خرچ کروں گا اگر کوئی فلان آدمی دس ہزار روپے خرچ کر رہا ہے تو میں بیس ہزار روپے خرچ کروں گا اگر ایک لاکھ وہ خرچ کر رہا ہے تو میں اللہ کے راہ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں خرچ کروں گا کیا اس طرح کا جائز حسد ہمارے اندر پایا جاتا ہے ناجائز اور حرام حسد ہم کرتے ہیں کسی کی دولت کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہم جلتے ہیں کسی کی اچھائیوں کو اس کی خوبیوں کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں حسد کرتے ہیں لیکن ان دو چیزوں کے اندر حسد کرنے والے کہاں ہیں جس کی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے کی اجازت دی ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور رات دن قرآن کریم کی تلاوت میں لگا رہتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت کے امبار لگا دیئے ہیں حالانکہ وہ امیر بھی ہو سکتا ہے غریب بھی ہو سکتا ہے لیکن دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو آپ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کام بھی یہاں ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مول و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ آگے بڑھنے کے لیے حسد کر سکتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پوری اجازت دی ہے سنن ابن ماجا کی ایک اور روایت حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بارہ صحیح الجامع میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون ہے دنیا لعنتی ہے ملعون ما فیہا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی لعنتی ہے دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ بھی لعنتی ہیں یہ بھی ملعون ہیں اِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ مَگَرَ اللَّهِ تَبَارَكُ تَعَالَكَ ذِكْرَ وَمَا وَالَهِ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے او عالماً او متعلماً یا پھر عالم یا پھر متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا سوچیں اور غور کریں دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالی کے پاس نہیں ہے آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آج دیکھ لیں دولتمند آدمی اگر اس کے پاس ایک لاکھ روپی ہے تو وہ زندگی بر یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اس ایک لاکھ کو پانچ لاکھ روپی کیسے کروں اگر ایک شخص جس کے پاس کروڑ ہے تو وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ میں ایک کروڑ کو دس کروڑ کیسے کروں تو ایسی حالت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی تعالیمات پر عمل کرنے کے لئے علم کو حاصل کریں اور جب تک ہمارے اندر علم نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے صحیح مسلم کے روایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی علم کو لوگوں سے ایسے ہی نہیں چھینے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی علم والوں کو علماء کو اٹھا لے گا علماء پر موت واقع ہو جائے گی حتی یہاں تک کہ اذا لم یترک عالماء کوئی عالم باقی نہیں رہے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے فسئلوا ان سے سوال کریں گے فافتو بغیر علم یہاں تک کہ وہ بغیر علم کے فتوہ بازی کریں گے فضلوا و اضلوا خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے کبھی کبھی ہم نے محفلوں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے سوال عالم سے کیا جاتا ہے اور عالم کے بغل میں بیٹھنے والا جواب دیتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یہ چیز ناجائز ہے علم نہیں ہے لیکن اپنی جہالت کی بنا پر وہ عالم سے آگے جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مفتی بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو علامہ کہلوانا چاہتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے علم ایک روشنی ہے علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرہ ہے اس شیر کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوشمند آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوشمند ورنہ ہیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو علم حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم تمام کو جہالت سے محفوظ فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم سبحان ربک رب العزت عمی اسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ